اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو کیسے ہیں سب آج جو ہم نیمڈ اورگینک ریاکشن کا جو چپٹر ہے اس کا ہم کہیں گے کینی زارو ریاکشن کینی زارو ریاکشن کیا ہوتا ہے میں آپ کو کچھ سٹیپس بتا دیتا ہوں سب سے پہلے سٹیپ ہے الڈی ہائیڈ ہم نے لینا ہے اگر کنڈیشن ہے دو نوٹ ہے الفا ہائیڈروجن کنڈیشن کیا ہے کہ جس پہ الفا ہائیڈروجن نہ ہو اب ایلڈی ہائیڈ نہ ہو کیا ہو سکتا ہے ایسا بار مالڈی ہائیڈ اور بنزلی ہائیڈ اس میں جو ہے وہ الفا ہائیڈروجن نہیں ہوتا کیسے نہیں ہوتا میں آپ کو دکھا الفا ہائیڈروجن ہوتا کیا بیسیکلی ایسا ہائیڈروجن یہ میں جیسے کہ یہاں میں الڈی ہائیڈ کوئی ڈرہ کرتا ہوں جس میں الڈی ہائیڈ ہوں جیسے کہ یہاں پہ میں لکھتا ہوں cH3 c number1 a ایچ یہ ہے ہمارے پاس الڈی ہائیڈ اب الڈی ہائیڈ تو یہ ہے لیکن اس میں الفا ہائیڈروجن ہے الفا ہائیڈروجن کیا ہوتا ہے یہ جو کاربنل گروپ ہوتا ہے سی ڈبل بانڈ او اس کے ساتھ جو کاربن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں الفا کاربن اور اس الفا کاربن کے ساتھ لگا جو ہائیڈروجن ہوتا ہے ہم اس کو الفا ہائیڈروجن کہتے ہیں تو یہ الفا ہائیڈروجن تو ہے ہم یہ والا الڈی ہائیڈ نہیں لے سکتے کیونکہ condition کیا تھی الڈی ہائیڈ لینا ہے جس میں alpha hydrogen نہ ہو جیسے کہ یہ ہے formaldehyde benzaldehyde ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی alpha hydrogen نہیں ہے یہ carbon ایک ہی ہے اس میں اس میں بھی جو ہے وہ carbon یہ والا جو ہے وہ benzine والا ہے اور یہ ایک carbon ہے اس کے ساتھ جو co group لگا ہوا ہے تو یہ benzaldehyde ہے اس میں جو ہے وہ alpha hydrogen نہیں ہوتا تو یہ دونوں آپ لے سکتے ہیں یہ اس میں جو examples کے طور پر ہے الڈی ہائیڈ آگے کیا ہے second جو ہے وہ concentrated koh آپ کوئی concentrated highly basic medium آپ نے لے لیا ہے آپ koh بھی لے سکتے ہیں آپ noh بھی لے سکتے ہیں اس کو جو ہے وہ آپ نے heat کروانا ہے اس کو تو کیا بنے گا ہمارے پاس chemical reaction ہوگا chemical reaction ہوگا simultaneously اس کی oxidation بھی ہوگی اور اسی time اس کی جو ہے وہ reduction بھی ہو رہی ہوگی کیسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ فارمال ڈی ہائیڈ لے لیا ہے اس reaction میں اس reaction میں میں نے ایک فارمال ڈی ہائیڈ لیا ہے یہ جو ہے وہ فارمال ڈی ہائیڈ کا جو ہے وہ structure ہے اس میں میں نے دو یونٹ لیا ہے فارمال ڈی ہائیڈ کے ایک یونٹ یہ ہے ایک یونٹ یہ ہے ایک یونٹ یہ ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کو میں نے react کروایا concentrated highly basic medium koh کے ساتھ heat کیا میں نے تو کیا ہوگا یہ بنے گا ہمارے پاس salt of carboxylic acid ایک تو salt of carboxylic acid بنے گا اور ایک جو ہے وہ methyl alcohol بنے گا یہ کیسے بنے گا یہ میں آپ کو mechanism میں سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے یہ جو ہے وہ بنتا ہے salt of carboxylic acid اور methyl alcohol پر تو چوتھا یہ ہے اس کو disproportionation chemical reaction بھی کہتے ہیں mcu بہت دفعہ آتا ہے کہ cancer reaction کو جائے وہ ہم disproportionation reaction بھی کہتے ہیں اب ہم آتے ہیں اس کے mechanism کی طرف جی اب کرتے ہیں اس کا mechanism کی کس طرح سے جو ہے وہ salt of carboxylic acid بنا اور methyl kohr بنا تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے میں یہاں پہ جو ہے وہ فارمال ڈی ہائیڈ دیتا ہوں فارمال ڈی ہائیڈ کے دو یونٹ لوں گا تو میں یہاں پہ two c double point o h یہ میں نے فارمال ڈی ہائیڈ اس کے دو یونٹ لیا میں نے دو لکھ دیا اس کو الگ بھی لکھ سکتے ہیں ایک طرح سے اس کو ایک دفعہ پلس اس کو ایک دفعہ اور تو یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ اس کو دو ساتھ لکھ دیا کہ یہ دو یونٹ لیا میں نے اس کے اس کے بعد آپ نے اس کو جائے وہ ری ایکٹ کروانا ہے highly basic medium concentrated koh جو بھی آپ کی اپنی مرضی ہے کس طرح سے بھی کوئی سے بھی بیس لے سکتے ہیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں ک او ایچ ٹھیک ہو گیا اب میں نے جب اس کے ساتھ اس کو جو رییکٹ کروایا تو میرے پاس کیا بنے گا تو یہ جو اس کا جو ہے وہ او ایچ ہے نا یہ بھلا یہاں پہ میں لکھتا ہوں یہ او ایچ ہے یہ اس پہ نیگٹیو چارل ہے اب یہ جو رییکٹ کرے گا یہ اٹیک کرے گا اس کاربن پہ جو کہ کاربن پہ کیا ہوتا ہے پارشل پوزیٹیو چارل تو یہ نیگٹیو چارل جو ہے وہ پارشل پوزیٹیو پہ رییکٹ کرے گا اس کے ساتھ جو ہے وہ بانڈ بنا لے گا اب یہ جو ہوتا ہے یہ اکسیجن تو پارشل نیگٹیو چارل ہے تو یہ کیا کرے گا اسے ایک پائی بانڈ کھینج لے گا تو یہ اس کے اوپر بانڈ شفٹ ہو جائے گا اکسیجن پہ تو اس طرح سے ہوگا تو یہ کیا بنے گا میں آپ کو یہاں پر بنا کر دکھاتا ہوں سی ڈبل بانڈ تھا ایک بانڈ اوپر شفٹ ہو گیا اور نیگٹیو آجائے گا ٹھیک ہو گیا اب یہ او ایچ یہاں پہ کارمن کے ساتھ بانڈ بنایا تو یہ ایک ایچ اس کے ساتھ ویسے لگا ہوا تھا او ایچ نے اس کے ساتھ بانڈ بنا لیا اور یہ دوسرا ایچ بھی اس کے ساتھ ویسے کا ویسے لگا ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا او ایچ نے اس پہ اٹائک کیا اس کے ساتھ بانڈ بنا لیا اب کارمن کے پاس ایک ایکسٹرا بانڈ ہو گیا تو یہ کیا ہوگا کہ اکسیجن جو ہے وہ اس کو پائی بانڈ جا ہے وہ اپنی طرف کھینچ لے گا اور اس پر نیگٹیو چار جا جائے گا تو یہ ہمارے پاس بن گیا ٹھیک ہو گیا اب یہ تو تھا ایک یونٹ کا اب دوسرا جو یونٹ اس کے ساتھ بچا ہے وہ میں لکھتا ہوں ویسے کا ویسے سی ڈبل بانڈ او اچ اور اچ کیونکہ یہ تو ایک یونٹ پہ کام ہونا تو ایک دوسرا یونٹ بھی تو ہے نا فارمل ڈی ہیڈ کا تو یہ فارمل ڈی ہیڈ کا میں نے دوسرا یونٹ لیا ٹھیک ہو گیا اب یہ دوسری یونٹ پہ کیا ہوگا کہ یہ جو ہے نا یہ ہائیڈروچن یہ کیا کرے گا یہ ہائیڈرائٹ کی فارم میں ریلیز ہو جائے گا یہ بانڈ اپر شفٹ ہوا اور یہ کیا ہوگا ہائیڈرائٹ کی فارم میں یہ ریلیز ہوگا اور کیا ہوگا یہ دوسرے یونٹ کے کاربن پہ اٹیک کرے گا دوسرے یونٹ کے کاربن پہ اٹیک کرے گا جو کہ پارشل پوزٹیو ہے اب پھر کیا ہوا کہ اس کی ویلنسی پھر بڑھ گئی اس کے چار بونڈ پورے تھے تو یہ ایک بونڈ یہاں سے اس نے پھر ایک بونڈ یہاں سے بنا لے تو یہ پانچوں بونڈ تو نہ ہوا مطلب کاربنی ویلنسی تو چار ہے تو اس وجہ سے یہ جو اکسیجن ہوگا یہ پائی بونڈ اکسیجن پہ شفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب یہ کیا بنے گا یہ بنا یہ کیا ہوتا اس میں ایک اچ نکل گیا ٹھیک ہو گیا اب یہ کیا چیز باقی رہ گی ایک اچ نکل گیا ایک اچ جب نکلا اب اس کی ویلنسی تین ہو گی کاربن کی کاربن کی تو چار ہوتی ہے اس نے چار پوری کرنے کے لیے اکسیجن پھر کیا کرے گا اس سے ڈبل بونڈ بنا لے گا تاکہ یہ سٹیبل ہو جائے ڈبل بونڈ بنایا ایک اچ یہاں پہ ریا اور ایک او اچ یہاں پہ ریا ایک اچ اس کے ہائیڈریٹیو فارمی اس پہ جائے پہ اٹیک کر دیا تو یہ کیا بنے گا دو اچ تو پہلے تھے ایک اچ یہاں آگیا تین اچ ہو گیا تو سی اچ تھری اوپر کیا ہوگا بونڈ شفٹ ہوگا تو یہ ڈبل بونڈ کی وجہ سنگل بونڈ ہو جائے گا اوپر نیگٹیو چار جائے گا ٹھیک ہو گیا اب یہ جو بنایا یہ چیز آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ فارمک ایسڈ ہے یہ فارمک ایسڈ بنایا ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا اور یہ کیا چیز ہے ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس میتھ اکس آئیڈ آئین میتھ اکس آئیڈ آئین یہ میرے پاس میتھ اکس آئیڈ آئین بنا ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کا جائے وہ اگین ریاکشن ہوگا تو کیا بنے گا یہ جو ہائیڈروجین ہے نا اب یہ کیا ہوگا یہ یہ تو زہری سی بات ہے آوکسیجن پہ اوپر نیگٹیو چاہتا ہے اب یہ تو سٹیبل ہونا چاہتا ہے انسٹیبل ہے تو یہ کیا کرے گا یہاں سے ایک ہائیڈروجین اس سے کھینچ لے گا اپنے والے اپنے ساتھی سے نا ایک ہائیڈروجن جو ہے وہ یہاں پہ کھینچ لے گا اور یہ اوپر کیا بنے گا اوپر کیا ہو گیا؟ اوہ آگیا ٹھیک ہو گیا اس سے اس نے ہائیڈوجن کھینج لیا اب جب اس نے ہائیڈوجن کھینج لیا تو اوہ اب اکیلا رہ گیا اوہ اب انسٹیبل ہو گیا مین کے اس پر نیگٹیو چاہ لیا جائے گا کیونکہ اس یہاں سے ایک بانڈ ٹوٹ گیا اس نے ہائیڈوجن تو اس نے لے لیا تو یہاں پر جو اس کے ساتھ بانڈ بنا ہوا تھا تو وہ اوکسیجن پر شیفت ہو لیے گا تو کیا بنے گا؟ سی ڈبل پونڈ او ایچ اور او نیگٹیو بچا ٹھیک ہو گیا اب یہ آپ کو پتہ کہ یہ کیا چیز ہے میتھائیل الکوہل میتھائیل الکوہل یہ مارے پاس ہے میتھائیل الکوہل اب یہ جو چیز بنی ہے نا اس کا ہم رییکشن کروائیں گے کے او ایچ کے ساتھ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ جو نیگٹیو ہے نا تو یہ نیگٹیو والا کیا کرے گا؟ پوزٹیو والے کو لے گا نہ کہ یہ اس کو یہ پوٹاشن پر کیا چارج ہے؟ پوزٹیو اس ہے ہائیڈروسل پر نیگٹیو تھا تو پہلے ہم نے کیا ہوا تھا؟ کہ یہ والا وہی کے او ایچ ہم نے لیا ہوا ہے اس پہ پہلے تو اس نے او ایچ یوٹلائز ہوا کے بچ گیا تھا تو یہ کیا ہوگا؟ کے اس کے ساتھ آکے اٹیچ ہو جائے گا تاکہ یہ جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے تو کیا پروڈکٹ بنے گی؟ سٹیبل بانڈ او ایچ او پہ نیگٹیو چارج تھا تو اس نے ایک کے ساتھ بانڈ بنا لیا او پہ نیگٹیو اور کے پہ پوزٹیو آ گیا اب یہ جو چیز بنی ہے نا یہ سارٹ آف کارباکسلک ایسڈ ہے اس کو ہم کہیں گے سارٹ آف کارباکسلک ایسڈ تو یہ ہی تھا نا ہمارا ریاکشن ہمارے ریاکشن میں کیا کیا چیزیں بنی تھی؟ ایک تو میتھائیل الکوہل بنی تھی کینیزاروں میں ایک سارٹ آف کارباکسلک ایسڈ بنا تھا تو یہ تھا میکنیزم ہمارا بہت ہی سمپل سا